جی بہت شکریہ آپ نے یہ ویڈیو شیئر کی بہت خوبصورت شکریہ آپ نے اپنی کامیابی میں ہمیں بھی شامل کیا اپنی خوشی میں ہمیں بھی شامل کیا بہت خوب جناب بہت دل خوش ہوا بس پانی کم سے کم لگائیں اس کنڈیشنل میں جس کنڈیشنل میں بھاگ ہے تو اس کو پانی کی قطعی طور پر ضرورت ہی نہیں ہے آپ جب پانی لگاتے ہیں تو آپ اپنا نقصان کرتے ہیں بے شک کھیلی میں پانی جا رہا ہے پھر بھی آپ کا نقصان ہو رہا ہے کیونکہ پودے کی پانی ضرورت ہی نہیں ہے اس وقت اور جو کنڈیشنز آپ نے ڈیویلپ کر لی ہیں اس پر تو قدرتی پانی اتنا ہوتا ہے کہ وہ پودے کی ضرورت سے بھی چار گناہ زیادہ ہوتا ہے تو اس لیے قطعی طور پر آپ پانی جب تک بہت ہی کوئی ڈیفریکلٹ کنڈیشنز نہ آ جائیں آپ نے پانی نہیں لگانا اور وہ بھی کوشش کریں مجھ سے پوچھ کے لگائیں شکریہ تینکی سو مچ ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے ہی ہماری آنکھیں کھولی ہیں اور یہ آپ کی رہنمائی کا نتیجہ ہے اور آپ نے ہمیں اپنے علم میں اور خوشی میں شامل ہونے کا موقع دیا تو ہم آپ کے بڑے شکر گزار ہیں ڈاکٹر صاحب اس میں بس یہ ہمارے پاس بڑا بارشی سلسلہ تھا آگسٹ کے آخری ہفتے میں اور سپٹمبر کے پہلے ہفتے میں تو بس وہ پانی ڈرین آؤٹ کیا ہے یہ اس بارش کے پانی کا ہی افیکٹ آپ دیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ اب اس کو ہم لے جائیں گے اور سوئل میں مویسچر لیولز ٹیسٹ کرنے کے بعد پھر ہی پانی دیں گے اب یہ بھی بیچ میں نوٹ کر لیں گے کہ اس کے دورانیاں اس سیزن میں کتنا پیریڈ ہوتا ہے اور مزید آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتے رہیں گے اور آپ کی رینمائی لیتے رہیں گے بڑی مہربانی آپ کی ڈرکٹ صاحب مزید آپ کا مشورہ چاہیے یہ ڈیڑھ سال کے ہائی ڈینسٹی پہ ہو گئے ہیں ٹرانسپلانٹ اب ان کی ہم نے گرافٹنگ کرنی ہے تو یہ ہیدر آباد ڈسٹرکٹ میں فارم ہے سندھ میں تو آپ کوئی ریکمینڈیشن دے سکتے ہیں کہ کونسے ورائیٹیز کے گرافٹس اس پہ لگانے چاہیے ہیں جو ہائی ڈینسٹی کو بھی مدر نظر رکھتے رہیں اور ساتھ ساتھ پکنک کی پریکٹس کو بھی ذہن میں رکھتے ہوئے تینکیو سو مچ جی بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت خوشی ہو رہی ہے مجھے پاشا اللہ آپ خود ذاتی دلچسپی لے کے سارا کام کر رہے ہیں اپنی انگیجمنٹ آپ ظاہر کر رہے ہیں اور میں ہمیشہ اپنے ساتھیوں کو دوستوں کو کارسکاروں کو زمینداروں کو انکرج کرتا ہوں کہ جب تک آپ خود انگیج نہیں ہوں گے اور خود دسیئن نہیں لیں گے اس وقت تک آپ اچھے کارسکار نہیں بن سکتے اور یہ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ یہ کر رہے ہیں تو اگر اجیے چک کر لیجئے گا کہ ہارٹ پین اچھے طریقے سے ٹوٹا ہے اگر ہارٹ پین ٹوٹا ہو تو پارش جتنی مرضی ہو جائے تو پارنی کا فیکٹ فصل پہ نہیں آنا چاہیے تو ہارٹ پین بعض اوقات بعض اوقات نہیں اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو ڈرافٹ کنٹرول پہ جب ٹریکٹر چلاتے ہیں تو جب حلقہ سا ٹریکٹر پہ زور آتا ہے تو ہڈالک سسٹم اس کو اوپر اٹھا لیتا ہے اور اس سے جو اس سے ہوتا یہ ہے کہ ٹوٹ بھی ہم آتا ہے اور کہیں ہارٹ پین کے نیچے بھی چلا جاتا ہے کہیں ٹوٹتا ہی نہیں ہے تو اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کیونکہ ہم نے ٹریکٹر کو تیار نہیں کیا تھا ہیوی ڈیوٹی کام کے اوپر ٹریکٹر کے ٹائروں پچھلے ٹائروں میں ٹو تھر پانی بریں اور پھر اس کو اچھے طریقے سے آپ سلو سپیڈ کے ساتھ اس کو آپ چلائیں اور انشور کریں کہ پھالا جو ہے ہارٹ پین کے دیزے جا رہا ہے تو پھر اس کو کہہ سکتے ہیں ہارٹ پین ٹوٹا ہے تو یہ سب سے پہلا سٹیپ اور سب سے امپورٹنٹ سٹیپ یہ ہی ہے اور اس کے ایفیکٹس جو ہیں وہ آپ کو آتے رہیں گے جب تک یہ آپ ایکسسائز آئی صحیح طریقے سے آپ نہیں کرتے برحال پھر بھی بہت اچھی ماشاءاللہ آپ کی فصل ہے بہت اچھے باغ ہیں اور بڑی یعنی کہ ڈیٹھ سال کے اتنی گروہ چو ہے وہ شاید آپ کو کنونشنل طریقے میں کبھی بھی نہ ملے بہت شکریہ دیکھئے پکٹیں جو ہے یہ قدرتی نظام ہے قدرتی نظام ہر قسم کے پودے کے لیے ہر نسل کے پودے کے لیے ہر قسم کی ویرائٹی کے لیے ایک ہی نظام ہے قدرتیں ہیں ہر نسل کے ہر قسم کے پودے کے لیے زیادہ زیادہ نظام نہیں بنائے جس طرح میملز ہیں تو ایک ہی نظام ہے ان کا ایک ہی پپڑا ہے ایک ہی ان کا لنگس ہیں اور ایک ہی سسٹم ہے تو اسی طریقے سے پودے جو بھی ہوں گے اسی طریقے سے آپ ان کو کلاتے ہیں ورائٹی کوئی بھی ہو، ٹائپ کوئی بھی ہو، علاقہ کوئی بھی ہو، صورتحال کوئی بھی ہو تو پیسک سسٹم جو پروڈکشن سسٹم ہے وہ ایک ہی ہے اب آپ نے سلیکٹ کرنے پودے مارکیٹنگ پوائنٹ آف یو سے کہ مارکیٹ میں کون سے پودے جو ہیں وہ کون سا فروٹ ہے وہ زیادہ اچھا یعنی کہ آپ اس کو اس طریقے سے کریں کہ جو کچھ انلی ہو جائے کچھ میڈل میں آ جائے کچھ لیٹ ورائٹیز آ جائیں تو ساری جو اچھی چیز ورائٹیز ہیں ان کو سلیکٹ کر کے اور ان کی گرافٹنگ آپ کروائیں تو باقی تو آپ نے جو آئیس ڈی کے اوپر تو گینوپی کو منیج کرنا ہے گینوپی منیجمنٹ ہے آپ نے پرو نہیں کرنی ہے تاکہ جس تیر سپیس آپ نے ایک پودے کے لیے رکھی ہوئی ہے ایلوکیٹ ہوئی ہے اس پیس سے پودا باہر نہ نکلے یہ آپ نے پرونک سے انشور کرنا ہے اور یہی ہائی ڈنسٹی کے باقی سب سے امپورٹنٹ رکائرمنٹ ہے تو یہ آپ کو مینٹین کرنی پڑے گی بہت شکریہ بہت شکریہ